شکریہ وزیراعظم صاحب احساس امرجنسی کیش کو چاسی لاکھ خاندانوں میں امداد بارہ ہزار روپے کی جو امداد ہے وہ تقسیم کر دی ہے اور ایک سو چار ارب روپے جو ہیں وہ ابھی تک تقسیم ہو گئے ہیں یہ امداد کس طرح کے لوگوں کو جاری ہے اس کا اندازہ آپ صرف آپ کو ان سے مل کے ہی ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں دہاری دہار مزدور بھائی ہیں جن کو پچھلے چھ ہفتوں سے کوئی مزدوری نہیں ملی اور جن کے خاندان بلکل فاقوں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ وہ گھرے لو ملازمائیں ہیں جن کو ان کی مالکان نے اپنے گھر میں آنے سے بنا کر دیا ہے اور تنخائیں بھی نہیں دی یہ وہ ویٹرز ہیں ان چھوٹے ریسٹرانٹ کے جو بند ہیں یہ وہ چھوٹی دکانوں کے وہ لوگ ہیں جن کو ان کے مالکان نے نوکری سے برطرف کر دیا ہے اس میں باورچی ہیں اس میں فوٹو سٹیٹ مشین چلانے والے لوگ ہیں انگریزی میں کہتا ہے نا ہارٹ رنچنگ سٹوریز ہیں اور ان کا اندازہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ ان سے جا کے ملیں اور ہماری حکومت کو وزیر آزم صاحب کی سربراہی میں یہ سعادت ملی کہ ہم ایسے مجبور لوگوں کا سہارا بن سکیں اس مشکل کی گھڑی میں اس بات پہ ہم سب کے سر جو ہیں وہ اللہ کی شکر کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا کام جو ہے یہ صرف ایک منسٹری اور ایک محکمے کا کام نہیں ہے اس میں تمام حکومت کی تمام کابینہ کی نیک نیتی اور سپورٹ شامل ہے وزیر آزم کی خاص ہدایت ہے کہ یہ کام بلکل ہی غیر سیاسی بنیادوں پہ ہونا ہے اور بلکل ہی میرٹ پہ اور شفافیت کے ساتھ اور قواعد و زوابط کی پاسداری کے ساتھ ہونا ہے اور یہ کام اسی طرح ان کی ہدایت کے مطابق ہو رہا ہے آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ تین کیٹیگریز ابھی تک تھی پہلی کیٹیگریز ان خواتین کی تھی جن کو جو احساس کفالت پروگرام میں شامل ہیں اور ان خواتین میں ابھی چوالیس لاکھ خاندانوں کو مداد جا چکی ہے دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو کہ ایٹ ون سیون ون کی ایس ایم ایس سکیم کے ذریعے جنہوں نے مدد مانگی تھی اور اس مد میں ابھی تک تیس لاکھ خاندانوں کی معابنت ہو گئی ہے ان تک رقم پہنچا دی گئی ہے اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی تھی جو ڈسٹرکٹ سے آئیں تھی اور اس میں ایٹ ون سیون ون والی کیٹیگری لوگ بھی شامل تھے اور اس مد میں ابھی تک دس لاکھ لوگوں کو امداد پہنچا جا چکی ہے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ایک ویب پورٹل پہ تحصیل لیول تک جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ریال ٹائم میں پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ پیس.gov.pk کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں رقم کی ترسیل کا سلسلہ ابھی جاری ہے ہم نے ایک کروڑ بیس لاکھ ہاندانوں تک پہنچنا ہے پیر کے دن ہم ایک نئی کیٹیگری کھولنے والے ہیں یہ ہمارے لئے کیٹیگری چار ہے اس کیٹیگری کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ پرائی منسٹر کے جو لیور پورٹل ہے وہ اس سے آ رہی ہیں اور یہ اپلیکیشنز جو ہیں یہ pmo.gov.pk pmo.gov.pk کے بینر پہ یہ اپلیکیشن آپ ایکسس کر سکتے ہیں ابھی تک ہمارے پاس چونتیس لاکھ اپلیکیشنز آ گئی ہیں ان کی جانج برطال کا مرحلہ جاری ہے اگلے دس دن تک یہ پورٹل کھلا رہے گا جو بھی اور یہ پورٹل خاص طور پر ان لوگوں کیلئے ہے جن کی نوکریاں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے چلی گئی ہیں تو پیچھلی تیسری کیٹیگریز جو تھی اس میں ہم نوکریوں والا چیک سپیسیفکلی نہیں لگا رہے تھے مگر اس کیٹیگری میں نوکریوں والا چیک بھی ہے اور آپ کو ایک اپلیکیشن بھڑنی پڑے گی چونتیس لاکھ جیسے کہ میں نے بتایا اپلیکیشنز آ چکی ہیں جانج برطال کا مرحلہ جاری ہے اور انشاءاللہ پیر کے دن وزیراعظم جو پہلی جو اس میں سے جو کچھ لوگ ہیں ان کو یہ جو رقم کی ترسیل کا سلسلہ جو ہے جو شروع ہوگا اس کی تقریب میں وہ شرکت کریں گے پیر کا دن ہمارے لیے تین اور چیزوں کے لیے بھی اہم ہے ایک یہ کہ جو ایٹ ون سیون ون کے ذریعے جو تمام بھائیوں اور بہنوں نے ہمیں اپلیکیشنز بھیجی تھی ان کا حتمی فیصلہ پیر کے دن جو ہے وہ ہو رہا ہے اور وہ حتمی جو ایس ایم ایس میسجز ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے مجھے معلوم ہے کہ بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں پچھلے پانچ ہفتوں سے اس میسج کا میری سوشل میڈیا فیڈ پہ اور ہماری حکومت کی سوشل میڈیا کی فیڈ پہ بہت سے ہمیں پیغامات محصول ہوتے ہیں آپ کو جو زہمت ہوئی میں اس کی معذرت چاہتی ہوں مگر حکومت نے تمام کام قبائد و زوابط کے مطابق اور پروسس کے مطابق کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ پیر کے دن آپ کو حتمی میسج آ جائے گا تیسری چیز جو پیر کی ہمارے لئے اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو بائیومیٹرک یعنی کہ انگوٹھے کا نشان لگانے کے بعد بھی پیمنٹ لینے میں مشکل ہو رہی ہے ان کے لیے پالیسی وضع ہو گئی ہے طریقہ کار وضع ہو گیا ہے بینکوں کے ساتھ نظام کیا چلانا ہے وہ بھی تیہ ہو گیا تھا اس پہ عمل درامت بھی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ پیر کے دن اس کی بھی تمام تفصیلات کے ان کو آپ کیسے ایکسس کر سکتے ہیں وہ بھی جاری ہو جائیں گی اور چوتھی بات یہ کہ جن خاندانوں میں خاندان کے سربراہ کی وفات ہو گئی ہے اور سربراہ کو میسج گیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ ویسے خاندان بھی کافی دن سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا نیکسٹ آف کن کہ وہ امداد حاصل کریں اس کے لئے بھی ایک پورا طریقے کاروضہ کیا گیا ہے نادرہ کے دفاتر کھول دیئے گئے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں جا کے اپنی ڈیتز جو ہے یعنی کہ جو گھر کی جو موت ہے وہاں پہ ریجسٹر کی ہے اور جو آپ کے ڈاکیومنٹس جو آئے ہیں اب آپ کے ہاتھ میں ان کو آپ نے کس طرح ہم تک پہنچانا ہے اس کی بھی ایک تفصیلی ویڈیو میں جاری کروں گی پیر کے دن تو یہ پیر کا دن ہمارے لئے احساس امرجنسی کیش کی مد میں ہمارے لئے اہم دن ہے اور انشاءاللہ تمام تفصیلات جو ہیں اس دن جاری ہوں گی